بلا شک و شبہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کے مقابل جو صحابہ اکرام علیہ مردوان جنگ جمل میں آئے یا جنگ سفین کے اندر آئے ان میں حق پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی اور آپ کے مقابل آنے والے صحابہ اکرام علیہ مردوان جن میں بالخصوص نام حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اسی طرح حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپی کے بیٹے ہیں اور اشرہ مبشرہ میں سے ہیں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور قطعی جنتی ہیں جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل تھیں اسی طرح جنگ سفین میں حضرت سیدنا بیر معویہ اور حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بالخصوص مقابل تھے ان تمام کے بارے میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا لیکن یہ لوگ تھے خطا پر لیکن یہ خطا کونسی تھی خطا اشتہادی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان مقدس ہستیوں کا ہرگز یہ نظریہ نہیں تھا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ دنیا چاہتے تھے وہ کوئی مال و دولت چاہتے تھے کوئی بلندی اس حوالے سے چاہتے تھے نہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم ان کا بھی مقصد دین کی سربلندی تھی ان کا مقصد بھی دین کی سربلندی تھی حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا لیکن یہ بھی اپنے خیال کے مطابق حق پر تھے ان سے اپنے اشتہاد کے اندر جو انہوں نے سوچا جو انہوں نے گمان کیا جو انہوں نے خیال کیا اس کے اندر خطا واقع ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے آپ کا یہ موقف تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جن بلوائیوں نے شہید کیا ہے ان سے جو ہم قصاص لیں گے وہ بعد میں لیں گے ابھی جو خلافت کا نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے یہ جو شہید کرنے والے لوگ ہیں یہ لشکروں کے اندر ملے ہوئے ہیں ان کے پورے پورے قبیلے ہیں اگر اس وقت ہم ان سے انتقام لینے کے لئے جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاملہ تتر بتر ہو کے رہ جائے گا جبکہ سامنے جو حضرات موجود تھے جن کے بھی میں نے نام ذکر کی ہیں تمام کے تمام اس بات کے مطالبہ کرنے والے تھے کہ ابھی ان سے انتقام لینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی کسی خلیفہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کر سکے لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہونا تھا اور ہے اور تھا تو آپ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا جنگ جمل کے موقع پر آپ نے سامنے والوں کی بات کو مانتے وقت ٹھیک ہے کہ ہم ان کو باہر نکالتے ہیں جب اعلان کیا گیا تو بہت بڑی تعداد بہار آگئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں حضرت عثمان غنید اللہ حضروں کے قاتل اب پھر اس کے بعد جنگ جمل چھڑ گئی جس کی ایک تفصیل پوری موجود ہے تو ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر اور جو آپ کے مقابل صحابہ اکرام عریم رضوان آئے وہ اپنی اشتہادی خطا کی وجہ سے خطا کر رہے تھے جان بوچ کے ان کا بھی اس طرح کا کوئی مقصد نہیں تھا اسی لیے اہل سنت کا بالاتفاق یہ موقف ہے کہ ان تمام کی تعظیم و تقریم کی جائے گی یہ صرف بیان کرنے کے لیے کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ورنہ ایسے معاملات کے اندر ہمارے لئے حکم یہ کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے اسے کہا جاتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے اندر سکوت کرنا ہے یعنی خاموش رہنا ہے ہمیں اس کے حوالے سے بولنا نہیں ہے ہم تمام کی تعظیم و تقریم کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر حق پر مانیں گے